السلام علیکم دوستو تو آج ہم بات کرنے والے ہیں بیروت ایکسپلوجن کے بارے میں ہم جانیں گے پانچ چیزوں کے بارے میں پہلی کیا چیز تھی جس کی وجہ سے بیروت ایکسپلوجن ہوئی اس کا کیا بیک گراؤنڈ ہے دوسری اس ایکسپلوجن کے افیکٹس کیا رہے اس کے اثرات کیا رہے تیسری اس ایکسپلوجن کی کیا کنسپیریسی تھیوریز ہیں چوتری لیبنان کے لوگ پروٹیسٹ کیوں کر رہے ہیں اور پانچ بھی دنیا لیبنان کے لیے کیا کر رہی ہے تو اہی چلتے ہیں پہلی بات کی طرف کہ اس ایکسپلوجن کی کیا کیا تھی سب سے پہلے تو اگر آپ دیکھیں تو پہلے تھوڑی سی آگ لگی تھی فوٹیج میں دیکھیں تو آپ اور پھر اس کے بعد کچھ فائر کریکرز کے آواز آتی ہے اور اس کے بعد ایک بڑا سا دماغہ ہوتا ہے یہ دماغہ 3.5 میگنٹیور کا ایرتھکوئنگ جتنا ہوتا ہے اور دو ہزار سات سو پچاس ٹنز ایمونیوم نائٹریڈ کی وجہ سے ہوتا ہے اس کو پروف کیسے کیا جا سکتا ہے کہ یہ ایمونیوم نائٹریڈ کی وجہ سے ہی ہوا تھا ایکسپلوجن کے بعد جو آپ اوپر ایک مشروم سا دیکھ رہے ہیں اس مشروم کا کلر ریڈش براؤن سا ہے یہ اس چیز کی علامت ہے کہ ایمونیوم نائٹریڈ ہی انوارف تھا لیکن ہم یہ نہیں جانتے کہ اس ایمونیوم نائٹریڈ کو کیسے جلایا گیا اور اس سے پہلے جو آگ تھی وہ کیسے لگائی گئی اب ہم بات کریں گے اس ساری کے سارے ایکسپلوجن کے بیکراؤن کے بارے میں تو ہوتا کچھ یوں ہے دو ہزار تیرہ میں ایک شپ جورجیا سے چلتی ہے اور اس کے اندر دو ہزار سات سو پچاس ٹن ایمونیوم نائٹریڈ اور باقی فرٹیلائزرز رکھے جاتے ہیں ایمونیوم نائٹریڈ بھی ایک فرٹیلائزر ہے اور اس کو ایکسپلوزف مٹیریلز بنانے میں بھی استعمال کیا جاتا ہے تو اس شپ دو ہزار تیرہ سپٹیمبر میں چلتی ہے اور اس کو لبنان کے سی فیرنگ وائلیشنز کی وجہ سے بیروٹ میں روک دیا جاتا ہے اس جہاز کا سارا کا سارا فرٹیلائزر جو بھی میٹیریل تھا اس سب کا سب ایک ویر ہاؤس میں رکھا گیا جو کہ لبنان کے شہر بیروٹ میں موجود تھا ستائیس جون دو ہزار چودہ کو لبنان کے کسٹم ڈیریکٹر ایک خط لکھتے ہیں کسٹم اتھارٹیز کو کہ وہ جو میٹیریل ہے وہ بہت خطرناک ہے اسے جلد از جلد یا تو ڈینیور کر دیا جائے اپنی ڈیسٹینیشن جو کہ موزمبیک ہے وہاں پہ بھیز دیا جائے یا پھر اس کو آرمی کے حوالے کر دیا جائے لبنان کی آرمی کے حوالے لیکن جو کسٹم اتھارٹی ہے ان کی غفلت کی وجہ سے اس کے اوپر کوئی جواب نہیں دیا جاتا اور ستائیس اکٹوبر دو ہزار سترہ یعنی کہ تین سال بعد ایک اور خط لکھا جاتا ہے جس سے کہا جاتا ہے کہ اس ویر ہاؤس کے ورکرز کو خطرہ ہے ان کی جانوں کو خطرہ ہے اس سامان کو جلد از جلد ہٹا رہا جائے لیکن حکومت کی غفلت کی وجہ سے وہ سامان وہیں پڑا رہتا ہے اور پھر یہ افسوسناک واقعہ پیش آ جاتا ہے اگر اس کے اثرات کی بات کی جائے تو اس سے دو سو اموات اب تک ریکارڈ کی رہی ہیں اور چھ ہزار انجریز پیش آئی ہیں اور ایک لاکھ سے زیادہ لوگوں کے گھر تباہ ہو چکے ہیں یہ دماکہ ایک سو بیس کلومیٹر دور سائپرس میں بھی سنا گیا اور برمانہ کے پہاڑوں تک بھی یہ سنا گیا اس دماکے کی دو تھیوریز ہیں ایک تھیوری تو یہ ہے کہ یہ دماکہ کسی نہ کسی ایکسیڈنٹ کی وجہ سے جو آگ لگی اور پھر اس ویر ہاؤس میں وہ آگ پہنچی اور پھر یہ سارا کسارا دماکہ ہوگا دوسری تھیوری آج کل کافی پرائی منسٹر جو ہیں لبنان کے انہوں نے یہ تھیوری پیش کیا کہ اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی میزائل بھی ہو سکتا ہے جو اس دماکے کی وجہ بنی بارحال اس کے بارے میں ابھی ہم کچھ نہیں کہہ سکتے صرف اسیس تھیوریز ہی ہیں لیکن اصل وجہ جلد اس جلد سامنے آ جائے گی ریسرچرز اپنا پورا کام کر رہے ہیں اور اس دماکے کی اصل وجہ دوننے کی پوری کوشش کر رہے ہیں اب بات کرتے ہیں لبنان کے لوگوں کی جو کہ شدید پروٹسٹ کر رہے ہیں اس کی کیا وجہ ہے اس کی وجہ گورنمنٹ کی غفلت ہے اور گورنمنٹ کی کرپشن ہے یہ کرپشن پرائی منسٹر صاحب نے خود کہی کہ ابھی ہمیں نہیں پتا کہ کہاں تک یہ کرپشن پھیڑی گئی ہے کیوں نہیں پتایا گیا پرائی منسٹر تک اور کیوں اس ویر ہاؤس کو خالی نہیں کیا گیا اس کی وجہ انہیں نہیں معلوم پرائی منسٹر صاحب نے یہ تو کہا ہے کہ ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے جو کہ رسپونسبل لوگ ہیں لیکن لوگوں کے پروٹسٹ کی وجہ سے تین منسٹرز نے اور پرائی منسٹر نے خود ریزائن کر دیا ہے اور ایک کیٹر کا گورنمنٹ بن گئی ہے یہ کیٹر کا گورنمنٹ تب تک چلے گی جب تک اگلی گورنمنٹ الیکٹ نہیں ہوتی اب بات کرتے ہیں کہ دنیا لبنان کے لیے کیا کر رہی ہے تو دنیا میں بہت سے ممالک لبنان کو ایڈ دے رہے ہیں سب سے زیادہ یوکے نے بیس ملین پاؤنڈز کی ایڈ دی ہے اور بھی بہت سارے ممالک نے ایڈ دی ہے لیکن دونالڈ ٹرم کے کہنے کے مطابق ان کے اگر الفاظ بھی گور کہا جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہو سکتا ہے یہ ایک ایکسپلوجن ایکسیڈنٹلی نہ ہوئی ہو اور اس کی وجہ ایک مسائل بھی ہو سکتی ہے بارحال ایک ویڈیو سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی تھی جو کہ سوشل میڈیا سے ہٹا دی گئی اب ہم نہیں جانتے کہ اصل حقائق کیا ہیں لیکن یہ دو تھیوریز میں سے ایک نہ ایک روف جلدہ جلد ہو جائے گی کیونکہ ریسرچرز اس پہ کام کر رہے ہیں اگر آپ کو یہ ویڈیو پسکت آئے تو یہ لائک کیجئے گا اور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن دبا کے آل پریس کیجئے گا شکریہ موسیقی